ایک ایسے خبر جس پر ہم سبھی فقر کر رہے ہیں دیش کر محسوس کر رہا ہے دیش کی ایک لڑکی لگاتار بھاگ رہی ہے اور ایسا بھاگ رہی ہے کہ دنیا اس کی رفتار سے حیران ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ محض بیس دنوں میں پانچ پانچ سونٹ پتب جیت لیے اس رفتار کا نام ہے ہماداز جنہوں نے اپنے پردرشن سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اکثر لڑکیوں کا بھاگنا غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے سماج کے لیے پریوار کے لیے شرمندگی مانی چاہتی ہے لیکن دیش کی ایک لڑکی لگاتار بھاگ رہی ہے اور ایسا بھاگ رہی ہے کہ دنیا اس کی رفتار سے حیران ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ محض بیس دنوں میں چار چار سونٹ پتب جیت لیے ہیں اس رفتار کا نام ہے ہماداز ہماداز نے چیک ریپبلک میں ہوئی نووے میسٹو نورڈ میٹو جی گرانٹ پرکس میں چار سو میٹر کی ریس باون دشملو شو نینو سیکنڈ میں پوری کی یہ ان کا سیزن کا بیس ٹائم ہے انیس سال کی ہما نے اس دوڑ کو اپنے دوسرے سروشریشت سمیہ میں پورا کیا اس سے پہلے ان کا اپنا سروشریشت سمیہ پچاس دشملو سات نو سیکنڈ ہے جو انہوں نے پچھلے سال ہوئے ایشیای کھیل کے دوران حاصل کیا تھا پانچوہ سنڈ پتک جیتنے کے بعد ہما نے ٹویٹ کر کہا چیک گرناج میں چار سو میٹر دوڑ میں شیش پر رہ کر اپنی دوڑ پوری کی جنگ ایکسپریس کے نام سے مشہور بھارت کی یو ایتھلیٹ ہماداز نے اپنا شاندار پیدرشن پرشلے بیس دنوں سے جاری رکھا ہے بھارت کی نئی گولڈن پری کی روپ میں اُبھری ہیں ہماداز ہماداز کا سونے کا سفر دو جلائی کو ہما نے پوجناان ایتھلیکس ورانٹ پکس میں دو سو میٹر کی ریس کو تیس دشملو چھ پانچ سیکنڈ میں پورا کر پہلا گول جیتا سات جلائی کو پولینڈ میں کٹنو ایتھلیٹکس میٹ میں دو سو میٹر ریس تیس دشملو نو سات سیکنڈ میں پوری کر دوسرا گولڈ میڈل جیتا تیرا جلائی کو چیک ریپبلک میں ہوئی کلاندو میموریل ایتھلیٹکس میں 200 میٹر کی ریس کو 23.43 سیکنڈ میں پوری کر گول میڈل جیتا 17 جلائی کو چیک ریبابلک میں تابور ایتھلیٹکس میٹ میں 200 میٹر ریس کو 23.25 سیکنڈ میں پورا کر چوتھا گول جیتا 20 جلائی کو نووے میسٹو نورڈ میٹو جی گرانٹ فرکس میں 400 میٹر کی ریس 52.09 سیکنڈ میں پورا کر پانچوہ گول جیتا بھارت کی نئی گولڈن پری ہماداس نے اپنے شاندار پردرشن سے پورے دیش کو جھومنے پر مجبور کر دیا ہے اور ہماداس کے پردرشن سے کیا نیتا کیا بھی نیتا سبھی خوشی سے جھوم رہے ہیں اور ہماداس کو بڑھائی دے رہے ہیں صدی کے مہان آیا کمیتاب بچن نے ٹویٹ کر ہماداس کو بڑھائی دی ہے بدا دے کہ ہماداس کو بچپن سے ہی کھیل کا بہت شوق تھا اور بچپن میں وہ لوکل کلپ کے لیے فٹبال کھیلتی تھی اور اس کے بعد جو بھاگنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے جس پر دیش بھر میں جشن کا محول ہے اور اس جشن اور خوشی کے بیچ شاید ایک آواز اور آ رہی ہے وہ ہے دیش کی ان لڑکیوں کی جو کہہ رہی ہیں کہ بھاگو ہماداس بھاگو اور تیز بھاگو کیونکہ تمہارے بھاگنے سے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے سپنوں کو اڑان مل رہی ہوگی جو کسی چھوٹے شہر کسبے یا گاؤں میں سپنے بن رہی ہیں نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز